السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات ہوئی گانوں پر اداکاری پر ناچ پر کہ اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے اور یہ گناہ ہے اور یہ گناہ کرنے والے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان گناہوں کو ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے پھیلا کر ان کی یاد کی نام پر جب یہ ویڈیو ریلیز ہوئی تو اس کے اوپر نیچرل تھا کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے ریاکشن دیا کہ اچھا ہوا کہ ہم کسی ایسے ملک میں پیدا نہیں ہوئے جہاں کلا کی قدر نہیں کی جاتی یعنی جسے ہم گناہ مانتے ہیں وہ سے کلاہ مانتے ہیں ناچنا گانا اداکاری کرنا اس کو وہ کلاہ مانتے ہیں دیکھو بنانے والے نے تمہیں آواز دی ہے آواز خوبصورت ہے لیکن اس کا استعمال تمہارے ہاتھ میں تم چاہو تو اس آواز سے اس بنانے والے کی تعریف کر سکتے ہو اس کے قریب آ سکتے ہو اس سے اپنا پریم اپنا پیار وہ جتا سکتے ہو بتا سکتے ہو جیسا ہمارے پاس قرآن کریم خوبصورت انداز سے پڑھنا ناتِ رسولِ مقبول پڑھنا خمد پڑھنا یہ تمام چیزیں بھی اس خوبصورت آواز سے کی جا سکتی ہیں اور وہی خوبصورت آواز سے منی کو بدنام بھی کیا جا سکتا ہے اب جب منی بدنام ہوگی تو تمہارے حصے میں گناہ آئیں گے اور جب اسی زبان سے اچھے الفاظ ادا کرو گے تو نیکی بھی ملے گے رب کے قریب بھی آو گے یہ فلسفہ اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا کیونکہ تم نے کبھی اس چیز کو پرکھا ہی نہیں کہ جو چیز مجھے دی گئی ہے اس کے استعمال کا مجھے اختیار ہے لیکن جب میں اس کو استعمال کروں گا تو پھر پوچھ بھی ہے کہ تم نے ہماری دی ہوئی چیز کو استعمال کیسے کی ایک عورت ہے اس کی مان ہے مریادہ ہے اس کی عزت ہے تم اس کو سٹیچ پر نچوا کے اس کے کپڑے اتار کے اس کو ادھ ننگا کر کے اس کو تم کلا بولتے ہو یہ تو بے ہیائی ہے یہ تو گندگی ہے غلازت ہے کبھی تم نے دیکھا ہے ایک گانے والے کو گاتے ہوئے کہ اس کے چہرے کو کبھی غور کرو کس کس طرح سے مو بگاڑ کر الفاظ نکالتا ہے کہنے کو راگ علا پرہا ہے اور ایک شخص کو دیکھو جو اپنے رب کی یاد میں پیار سے اپنی آواز کا استعمال کر کے اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہے بہت فرق ہے دونوں میں بہت فرق ہے وہ شور کر رہا ہے اور یہ سکون سے اپنے رب کو منا رہا ہے اللہ تعالی نے تمہیں جسم اس لیے تو نہیں دیا کہ اس کی نمائش کرو بلکہ اس لیے دیا کہ تم اس کا شکر ادا کرو فرق ہے سوچ کا کوئی گناہ کر کے مال کمانے کو بھی ٹھیک سمجھتا ہے اور کوئی گناہ کر کے مال کمانے کو ٹھیک نہیں سمجھتا فرق ہے اپنی اپنی سوچ کا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہر ہر قدم پر ہدایت رہنمائی کرتا ہے صحیح راستہ بتاتا ہے لیکن جنہیں ہدایت حاصل نہیں کرنی ہوتی وہ مکھی بن کر غلط ایگزیمپلز جمع کرتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرتے ہیں گمراہ رہنے کے لیے اور یہی حال سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ جب ہدایت کی بات کی گئی تو جنہوں نے گمراہ رہنا ہے انہوں نے مکھی بن کے صرف گند اٹھایا اور گند کا مزاق اڑایا اپنی گمراہی ثابت بھی کی اور یہ بتا بھی دیا کہ ہمیں حق سے کوئی دلچسپی نہیں ہم تو گمراہی میں خوش ہیں تو اس پر قرآن کا پیغام بھی بڑا صاف ہے کہ دیکھو تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور تم جن بتوں میں خوش ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا تو لکم دینکم ولیدین تمہارے لئے تمہارا ہے اور میرے لئے میرا ہے ہمارے لئے ہمارا ہے تم نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے ہم نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ رجые وَمَا عَلَىلِ